یہاں پہ علماء اکرام سے جو ملاقات تو یہ ہے مختلف جو ہے وہ علاقہ جات سے یہ بہت اچھا جو نہ ماشا لیک ایونٹ تھا اس طرح کا جو ہے وہ ہر علاقے میں ہونا چاہیے تو میں خصوصی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کاری عبدالعب ساجی صاحب کو اور اسی طرح محسنین یو سکوارڈ جو بھی یہاں پہ اتضامات کرنے والے ہیں ماشا لیک بہت اچھا اور امدہ پروگرام ہوا ہے جس کے جو ہے وہ اثرات بہت فائدہ مند ہوگئے انشاء اللہ آج ہم مزید الرحمن میں جمع ہوئے بلا شبہ یہ اپنی مثال آپ پروگرام تھا اس میں جناب عبدالعب ساجی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی محنت نمائیا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات کہ اللہ کے لیے ملنے کی تڑپ اور اللہ کے لیے ملنے کا جذبہ یہ دکھائی دیا اور صرف اس لیے مجلس منعقد ہوئی کہ ایک دوسرے سے ہم اللہ کے لیے ملتے رہیں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے تک اپنی خیر پہنچاتے رہیں جو مجھ میں خیر ہے وہ دوسروں تک منتقل کی جائے اور اگر کسی کے پاس خیر ہے تو اس کو حاصل کیا جائے اور سمیٹنے کی کوشش کی جائے ایک دوسرے تک خیر منتقل کی جانی چاہیے اسی میں معاشرے کی بلائی اور بہتری اور اس کی بقاہ ہے اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے مسجد رحمان کا یہ پروگرام بہت شاندار تھا اور علماء کو کٹھا کرنا مل بیٹھنا کھانا تو ایک صرف اضافی چیز ہے اصل اس میں خوبی کی بات ہے وہ ملنا اور آپس میں باہمی تعلقات تو یہ ایک بہت شاندار چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اور تمام علاقے کے لوگوں کو اس کو اپنانا چاہیے کہ باقی علاقوں میں بھی اس طرح علماء جو ہےنا وہ اکٹھے ہوں آپس میں تعلقات ہوں تاکہ آپس میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں تو یہ بہت شاندار پروگرام ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اس پروگرام کی حوالے سے جی بہت مزہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن اکرام آپس میں ایک ملاقات بہمی تعلق ایک تعرف ہو جاتا ہے اور اس مساجد کا بھی پتہ چال جاتا ہے کہ یہاں اہل ادیسوں کی مساجد ہے اور جو آپ کی پروگرام دیکھے ہیں جو آپ نے کیے ہیں جن کا پروگرام بتایا کہ یہ یہاں پروگرام چلتے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اہل ادیس مساجد میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں پہلے ہماری جماعت و دعویٰ یہ کام کرتی تھی اللہ کے فضل سے آپ ایسے سمجھیں کہ دوسرے نمبر پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور جو بتایا ہے مطلب قربانی کے رمضان کے افتاری کے اور ڈیلی بیس کھانے کے اللہ شاہد ہے اس کھانے کے مطلق کئی ایسے دوست ہیں رکشے والے لوگ مجھے بتاتے ہیں ہمارے مدرسے میں بچوں کو لینے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دوپیر کا کھانا کھایا بڑا مزا ہے پیسوں کا نہیں کم کم ایک غریب آدمی کو پیڑ بار کے کھانا مل جاتا ہے اللہ رب العزت اس مدرسے کو اس مسجد کو قیامت تک عباد فرمائے جو اس کو عباد کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے گروں کو عباد کرے آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رہا ہر لحاظ سے علماء اور قرآن اکرام سے مل کر بڑی خوشی ہوں اور محترم جناب عبدالربزب نے ماشاءاللہ بڑی دلچسپی سے اور بڑی خوشی سے علماء کی خدمت کی ہے اللہ پاک ان کو زائے خیرتہ فرمائے اور ان کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ورک کیا ہر لحاظ سے مبارک بار کے مستحق ہیں اللہ پاک ان کی مہنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک جس مقصد کے لئے انہوں نے یہ پروگرام کروایا وہ پورا فرمائے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی مزید ترقیوں سے اور کامیابیوں سے نوازے اللہ پاک ان کو اور ماشاءاللہ بہت مزا ہے یہاں پہ آکے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا کے اور اللہ پاک سب کو جو ہے وہ آباد رکھے خدمت کرنے والوں کو بھی اور جو اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں سب کو اور میں مبارک بار دیتا ہوں پھر عبدالراب صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جنہوں نے یہ احتمام کیا اللہ کی تفیق کے ساتھ اور سارے معاملات کو جو بڑا احسن انداز سے نبھایا اللہ آپ صاحب کے رسک میں برکہ دیں آپ علماء کو کٹھا کرتے ہیں لوگ عوام کو کٹھا کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے علماء کو کٹھا کر دیا بڑی بات ہے اللہ قبول کرے آپ کی یہ مہنتیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ ان کی انتہائی محبت کا اظہار ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا پرتکلیف احتمام کیا اور سارے رفقہ کو علماء کرام کو اکٹھا فرمایا ادھر کیا اور صاحب نے ماشاءاللہ ان کی دعوت کو قبول کیا اللہ تعالیٰ ان کو دن دبنی راچنی ترقی دے اور اللہ تعالیٰ اپنے راہمتے اور بہتے نازل فرمائے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ آج میں مسجد رحمان میں زیافت پہ حاضر ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے علماء کرام کو مل بیٹھنے کا تبادلہ خیال کا موقع ملا اور یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اسرہ کا پلیٹ فارم میرے بھائیوں نے فراہم کیا ہے بالخصوص میرے برادر تاہر اور ان کے ساتھ ہی یہ بڑی کاوشوں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرحلے کو سر انجام دے رہے ہیں بہت سے شعبہ جاد کا تعرف آج پہلی مرتبہ ہوا اور یہ سب سن کر دیکھ کر بڑی مسررت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس ساری کاوش میں برکتیں عطا فرمائے اور میرے بھائیوں کو مزید توفی کرنا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس کی بھی خدمت کریں اور اسلام کی بھی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں ہم مشکور ہیں الرحمن مسجد والوں سے اور ان کے جتنی کمیٹی ہے جتنے معاونین ہیں اللہ پاک سب کو جزائے خیرہ تا فرمائے اتنے سارے علماء کو کٹھا کر کے اتنی بہترین دعوت کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آئندہ جو ہے وہ ہم سب علماء ایسے ہی کٹھے ہوتے رہیں بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی دعوت اور بہت بڑا احتمام اور بہت پرکشش کھانا اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوادے میں حافظو بکر صدیق جہاں میں علوم الاسلامیہ گلشن روی سے نمائنگی کے لئے آیا ہوں ماشاء اللہ یہ سیٹ اپ دے کر مجھے انتہائی زیادہ خوشی ہوئی کہ جس کے نگران مولانا عبدالعب صلی اللہ صاحب انتہائی محنت کے ساتھ یہ سارا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جہود کو قبول فرمائے ماشاء اللہ ان کے تمام شعبجات کو ہم نے دیکھا ان کے تمام پروجیکٹ کو دیکھا بہت ہی انتہائی شاندار اور بہترین قسم میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جہود کو قبول فرمائے جزاک اللہ خیل